بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا جو نسخہ عطا فرمایا جو طریقہ بتایا دوستو اس پہ دھیان دیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے انسان کا کلام ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی اللہ کا کلام مو سے بولتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں تو میں وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُوْ کیسے تقویٰ اختیار کرو گی وَعْلَمُوْ ایک بات کا دھیان بٹھا لو جان لو ایک بات اور اس کو کبھی نہ بھولو اَنَّكُمْ مُلَاقُوْ کہ تم اللہ سے ملنے والے ہوگی اللہ سے ان قریب تمہاری ملاقات ہونے والی ہے دوستو یہ تقویٰ کی اور خشو کی بنیاد ہے آدمی کا دماغ میں دل میں اس بات کو بٹھا لینا کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں میری منزل اللہ کی ذاتِ گرامی ہے وہ میرا محبوب ہے وہی میرا آقا ہے وہی میرا محسن ہے وہی میرا سب کچھ ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں آپ سفر کریں تو یہ کہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ ہم تو اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں آپ کو ذرا سے تکلیف ہو پاؤں پہ چوٹ آ جائے اور آپ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اللہ کے ہیں اللہ کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں وہ خشوع کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیا فرماتے ہیں نماز اور صبر کے بارے میں وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَىٰ الْخَاشِعِينَ نماز پڑھتے لینا اور صبر کرنا جو ہے بہت بڑی بات مشکل بات ہے ہاں ان لوگوں کے لئے مشکل نہیں جو خشوع اختیار کرنے والے ہوں خاشعین ہوں اب آگے خاشعین کی تاریف فرمائی الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ خاشعین وہ ہوتے ہیں جو اس دھن میں رہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ کسی صوفی نے کہا کہ خُرَّمَا رُوز قَزِيمَنْزِلِ وِیرَانْ بِرَبَمْ رَاحتِ جَانْ تَلَبَمْ وَزْبَعِ جَانَا بِرَبَمْ وہ دن کتنا ہی نیک بختی کا دن ہوگا کتنا ہی اچھا دن ہوگا جب میں اس ویرانے کو چھوڑ کے اپنے محبوب کی طرف چل پڑھوں گا از خُرَّمَا رُوز قَزِيمَنْزِلِ وِیرَانْ بِرَبَمْ اس دنیا کو اس ویرانے کو چھوڑ کے اپنے محبوب کی طرف رختِ سفر باندھ لوں گا راحتِ جَانْ تَلَبَمْ وَزْبَعِ جَانَا بِرَبَمْ اپنے محبوب کی طرف میری سواری ہوگی میں چل پڑھوں گا اور مجھے راحتِ جَانْ اصیب ہو رہی ہوگی یہ اپنی موت کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری موت کا دن کتنا ہی خوش مصیبی کے دن ہوگا کہ اس ویرانے کو چھوڑ کے میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں سفر کا آغاز کر دوں گا تو اس دھن میں رہنا کہ مجھے اپنے آقا سے اور اپنے محبوب سے ملنا ہے یہ تقوی کی بنیاد ہے مَایَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ کو اس کی خوش خبری دے دو کہ اگر وہ تقوی اختیار کریں گے اور ایک متقی کی طرح ایک کسان کا روپ دھاریں گے میاں بیوی کے تعلقات میں تقوی اختیار کریں گے تو ان کو خوش خبری دے دو کامیابی کی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اللہ کی قسموں کو ہیلہ نہ بناو اللہ کے نام کو اور اللہ کی نام کی قسموں کو ہیلہ نہ بناو اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّخُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ کبھی غصے میں آکے یوں قسمیں کھا بیٹھو کہ ہم فلان آدمی سے نیک سلوک نہیں کریں گے تو اس جدو جی ہماری کٹی ہوگی یا فلان نیکی کا کام اور تقوی پر حیزگاری کا کام ہم نہیں کریں گے کسی کام سے آپ نے توبہ کر لی کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے قسم کھا کے یا لوگوں میں صلح صفائی کے کام نیکی کے کام قسمیں کھا کے اپنے آپ پر پابندیاں لگانا کے لیے یہ نہیں کریں گے فرمائے یہ بہانے نہ بناو اللہ کے نام کی قسموں کو ایسی کوئی قسم تم بے وقوفی میں کھا بیٹھو قسمیں توڑ دیا کرو اور قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ انسان دس مسکینوں کو یا کھانا کھلا دے یا کپڑے پہنا دے یا ایک غلام آزاد کر دے یا تین دن مسلسل روزے رکھیں کوئی قسم آدمی کھا لے اور قسم غلط ہو تو اس قسم کو توڑ دینا ضروری ہے اور قسم توڑتے ہوئی یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا یہاں تین لفظ ہیں ایک بر ہے ایک تقوی ہے ایک اصلاح ہے بر کا تعلق حقوق العباد سے ہے آدمی نیکی کا سلوک کرتا ہے والدین کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ اس کو بر کہتے ہیں اور تقوی یہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اس بات سے ڈرے کہ وہ میرا محسن ہے میرا آقا ہے میرا محبوب ہے اس کی نظر کرم میں فرق نہ آ جائے اور اصلاح یہ ان نیکیوں پر مشتمل ہے جو عام معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں تو تینوں کا یہاں ذکر فرمایا کہ ان سے اپنے قسموں کے ذریعے ان سے محروم نہ ہو جایا کرو واللہ السمیعن علیم اللہ تعالی ہر چیز سنتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے یہ لفظ سمیعن علیم میں تھوڑی سی دھمکی بھی ہے کہ اللہ سے بے خوف نہ ہونا وہ تمہاری ہر چیز کو جانتا بھی ہے تمہاری ہر بات سنتا بھی ہے تمہارے ہر عمل سے اور کرتوچ سے واقف ہے لَا يُعَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ تم اگر قسموں میں بیکار اور لغو قسم کی قسمیں تکیہ کلام کے طور پر کھالو تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفتنی فرمات عربوں میں ایک مزاج ہے وہ بات بات بھی واللہ ہی کہتے ہیں اگر تکیہ کلام کے طور پر تم کہو تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفتنی فرمات وَلَاكِ يُعَاخِدُكُمْ بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن اگر دل سے نیت کر کے تم کوئی قسم کھاؤ تو اس پر تمہاری پکڑ ہو جائی وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ بخشنے والا ہے مردبار ہے تمہیں قسمیں سوچ سمجھ کے کھائے کرو لِلَّذِينَ يُعُلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُورِ دیکھئے جو معاملات کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان فرمارے یہ زندگی کے معاملات ہیں میاں بیوی کے تعلق کی بات خاص طور پر بہت تشریف سے بیان کیا جا رہے ہیں نماز کا ذکر ہوا تو سرسری طور پر بتا دی نماز قائم کرو کیسے قائم کرو یہ ہمارے نبی سے پوچھ لو روزے رکھو تفصیل ہمارے نبی سے پوچھ لو زکاة تو حج ادا کرو تفصیل قرآن میں نہیں ہے ہمارے نبی سے پوچھ لو جتنی عبادات ہیں ان کی تفصیل بیان نہیں کی معاملات کی تفصیل خود بیان کر دی وہاں خود معلم بن کے بیٹھ گئے ہیں اس لیے کہ معاملات کی اہمیت زیادہ ہے حضور نے فرمایا الدین المعاملہ دین معاملے کا نام ہے کہ تمہاری ڈیلنگز جو ہیں وہ کلین ہونی چاہیے صاف ستری ہونی چاہیے اس اعتبار سے حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے بھی زیادہ ہے اب دیکھیں یہاں پھر ایک معاملے کی بات آگیا جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھالیں قسم کھالی تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا ہوتے ہیں شہی نہیں بادشاہ لوگ ہوتے ہیں قسم کھالی فَتَرَبُّسُ عَرْبَعْتِ اَشْخُرُ چار مہینے تک انتظار کی محلت ہے فَإِنْفَاؤُ اگر ان چار مہینے میں وہ رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ بہت بخشنے والا ہے مہربان ہے ان چار مہینوں میں اگر انہوں نے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا اپنی قسم کو نہیں توڑا تو طلاق واقع ہو جائی اور ان چار مہینوں میں اگر انہوں نے بیوی کی طرف رجوع کر لیا اور میاں بیوی کے تعلق کو قائم کر لیا تو کفارہ دینا پڑے گا لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی اس کو ایلہ کہتے ہیں اور یہ عربوں میں رسم تھی کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائی ماہ چار مہ کی مدت چار مہ اگر گزر گئے تم نے قسم نہیں توڑی بیوی کی طرف نہیں آئے تو طلاق واقع ہو جائی فَإِنَّ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمْ يَرْعَلِينَ اگر انہیں طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو ابھی اللہ تعالی خوب سنتا اور جانتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وہ خواتین جنہیں طلاق ہو جائے انہیں تین طہر طہر کہتے ہیں ایامِ ماہواری سے فارغ ہو جانا وہ قرو کہتے ہیں عربی تین طہر انہیں انتظار کرنا چاہیے یہ ان کی عدت ہے طلاق کے بعد وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اور ان کے لئے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے پیٹوں میں جو اولاد انہیں دی ہے اگر ان کے پیٹ میں کچھ ہے تو اس کو چھپائی نہیں اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان والی ہیں تو اپنی اولاد جو ان کے پیٹ میں ہیں اس کو چھپائی نہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا اور اس مدت میں ان کے خامدوں کو حق پہنچتا ہے کہ ان کی طرف رجوع کر لیں اگر وہ اصلاح چاہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور دستور کے مطابق اگر خواتین پر کچھ ذمہ داریاں ہیں تو خواتین کے حقوق بھی ہیں لیکن یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ خواتین پر تم نے صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ڈال لکھی ہیں جتنی ذمہ داریاں ہیں اسی نسبت سے اللہ نے ان کو حقوق بھی دیئے ہیں وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ ہاں مردوں کو ان پہ ایک درجہ صرف ایک درجہ اللہ نے فضیلت دی وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے اَتْتَلَاقُ مَرَّتَانِ تَلَاقُ صرف دو مرتبے دی جاتی ہے صرف دو مرتبے دی جا سکتی ہے فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُمْ بِإِحْسَان اس کے بعد یا تو شائستہ طریقے سے معروف طریقے سے بیوی کو گھر میں بسانا ہوگا یا احسان کر کے اسے رخصت کرنا ہوگا تَسْرِيْحُمْ بِإِحْسَان رخصت کرتے ہوئے احسان کرنا ہوگا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُ مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْعَ اور تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ ایک مرتبے کوئی چیز تم اپنی بیوی کو دے دو اور پھر طلاق کے وقت واپس لے لو یہ جائز نہیں ہے اور اس سے مراد حق المحر نہیں ہے وہ تو نہیں وہ سارے ہدایہ وہ ساری چیزیں جو وقتاً فوقتاً تم نے کبھی اپنی بیوی کو دی ہوں نہ صرف یہ کہ ان کو واپس نہیں لینا بلکہ فرمایا تصریحم بِإحسان اس کو رخصت دیتے ہوئے کچھ اور دینا ہے تاکہ آئندہ کہیں شادی کرنے میں اس کو سہولت ہو اِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ ہاں اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور شرعی اور اخلاقی طور پہ میاں بیوی کے طور پہ اچھی صحیح زندگی نہیں گزار سکیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرتے ہو أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فَلَا جُنَاحَ عَلِهِمَا تو ان پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے فِي مَفْتَدَتْ بِهُ کہ بیوی کچھ اپنی طرف سے دے دے اور خامن سے رخصت لے لے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا ان حدود کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا وَمَنْ يَتَعْدَ حُدُودَ اللَّهُ جو اللہ کی حدود کو پھلانگیں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہی ظالم لوگ ہیں فَإِنْ طَلَّقَهَا اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو طلاق دے دے یعنی دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ اس کے بعد اس کے لئے حلال نہیں ہے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَا اب یہ بیوی اس کے لئے کبھی حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ بیوی کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے فَإِنْ طَلَّقَهَا ہاں اب یہ دوسرا مرد جس سے اس نے نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو اب ان دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اَنْ يَتَرَاجَعَا کہ پھر لوٹ آئیں پھر سے نکاح کر لیں اِنْ ذَنَّا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے اللہ کی تعلیمات کے مطابق میاں بیوی کی اچھی زندگی گزار سکیں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں يُبَيِّنُهَا تمہا لیے وہ بیان فرماتا ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں عجیزانِ گرامی یہ طلاقِ مسائل ہیں جو بیان ہوئے ہیں میں نے ان کا ترجمہ تو کر دیا ہے اب ذرا سے ان کی تفسیر کروں گا یہ دھیان سے سنیں کہ مجھے جتنے سوالات ٹیلے فون پہ تحریری طور پہ طلاق کے مسائل پہ آتے ہیں اور کسی مسئلے پہ نہیں آتے ہیں پہلی بات یہ بتائی کہ مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فضیلت ہے وہ فضیلت کیا ہے وہ ایک درجہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء ہم نے مردوں کو عورتوں کا نگہبان بنایا ہے نگران گارڈین بنایا ہے بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْدُ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهُمْ اس لیے کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پہ کچھ فضیلت دی ہے اور وہ اس لیے کہ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهُمْ کہ مرد جو ہیں اپنے اموال میں سے عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں یہ پیسے کمانا اور خرچ کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کی نہیں عورت پہ ساری زندگی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور کماتی پھرے کبھی بھی نہیں اپنے شوق سے وہ ڈاکٹر بنتی ہے انجینئر بنتی ہے استاد بنتی ہے پروفیسر بنتی ہے بنتی پھرے اجازت ہے مجبوری نہیں ہے مرد کے لیے یہ مجبوری ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور کمائے خود بھی کھائے اپنے والدین کو بکھلائے بی بی بچوں کو بکھلائے یہ کمانا اور کھلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی نہیں اس اعتبار سے مرد کو گارڈین بنایا گیا نگہبان بنایا یکنی یہ جو فضیلت ہے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے آخرت میں نہیں ہے اور اسی لیے رجوع کا حق جو ہے طلاق دینے کے بارے وہ مردوں کو دیا گیا اب جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں یہ بہت ہی حساس موضوع ہے اب طلاق و مردان تمہیں طلاق سے دو مرتبے دی جا سکتی ہے اور ایک بات میں ذکروں لوگوں کو پتہ نہیں ہے بڑے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کو پی ایش ڈیز کو پتہ نہیں ہے میں نے سر پیٹ لیا کہ ایک پی ایش ڈی صاحب نے جب مجھے بتایا کہ ہم تو اپنی بیوی کو اتنی مرتبے طلاق دے چکے ہیں ہر مرتبے رجوع کر لی وہ بھائی آپ نے ایک مرتبے طلاق دے دی رجوع آپ نے فرما لیا اب کبھی آپ نے دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد چالیس سال کے بعد کبھی پھر آپ نے طلاق دی تو یہ دوسری طلاق ہوگی وہ جو آپ نے رجوع فرما لیا تھا وہ تو رجوع تو ہو گیا لیکن طلاق کھڑی رہی ہے اپنی جگہ پر کاؤنٹ ہو گئی وہ اب کبھی زندگی میں اب یہ دو طلاقیں ہو گئیں اب تیسری جو ہے وہ تصریح ہم بے احسان ہوگا تیسری مرتبے زندگی میں کبھی آپ نے دس سال بعد بیس سال بعد چالیس سال بعد پھر آپ نے طلاق کا لفظ موشہ نکالا وہ تیسری طلاق ہو جائے گی وہ تصریح ہم بے احسان ہوگا اس میں رجوع کا کوئی حق آپ کو نہیں ہوگا ایک بات تو بہت اہم ہے یہ سمجھ لیں دوسری بات یہ کہ حضور فرما نے کہا ابغض الحلال الاللہ الطلاق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبہوز اور سب سے زیادہ ناپسند چیز جو اللہ کو ہے وہ طلاق ہے اصل میں اس کی ایک ترتیب ہمارے ہیں تو یہ نہیں کٹی دین طلاقیں دے دیتا یہ حرام ہے شرعان جائز نہیں ہے اس کو طلاقِ بیداد کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ایک سخص نے ایسی طلاق دی آپ غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ مزاق اڑاتے ہو میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں زندہ ہوں کھیل بناتے ہو اللہ کی آیات کو ایک ہی سانس میں تینوں طلاقیں دے دیتے ہو اور ایک سمجھ حضور کے غصے سے اتنے متاثر ہوئے یہ حضور نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں آپ نے قتل نہیں ہونے دیا لیکن تینوں طلاقیں نافذ فرما دی اس سے معلوم ہوتا کہ تینوں طلاقیں اگر ایک مجلس میں دے دی جائیں تو نافذ ہو جاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے تینوں طلاقوں کا مفہوم نکلتا تھا لیکن آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا مطلب کیا تھا انہوں نے کہا جی میں تو ایک طلاق دینا چاہتا تھا وہ ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت رکانہ طلاق دے دی قتلقتو البتہ میں مطلقاً طلاق دیتا ہوں البتہ کہ میں مطلقاً طلاق اس کے میں نے تین طلاقیں ہوتی ہیں لیکن حضور نے پوچھا جنے کیا رسول اللہ میں نے البتہ تو کہہ دیا لیکن میں انطلاق تو ایک ہی دیئے آپ نے اسے قسم اٹھوائی اس نے حلفاً کہا کہ میری نیت ایک طلاق کی تھی تو آپ نے ایک طلاق نافذ سنمائی اور رضوع کی اجازت دے دی اب یہ حضور کا حلف اٹھوانا قسم لینا جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص تینوں طلاقوں کی نیت کر لے ایک مجلس میں تو تینوں طلاقیں ہو جاتی ائمہ اربعہ اسی کے خائل ہیں حضور نے صرف اپنے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صرف یہ گنجائش رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تھا کہ میں نے بے شک تلاقلس تین مرتبے استعمال کیا ہے یا تین مرتبے ادھر ادھر کہا ہے لیکن میرا ارادہ اور میری لیت صرف ایک طلاقی تھی تو آپ مان لیتے تھے زیادہ زیادہ آپ حلف لے لیتے تھے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ لوگ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں اور تین طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو ایک دیئے تو آپ نے صحابہ سے مشہورے کے بعد اس بات پہ اجماع صحابہ فرما دیا کہ اب کوئی شخص اگر سریح الفاظ میں تین طلاقیں کہے گا یا طلاق لفظ تین مرتبے استعمال کرے گا تو ہم اس کے بیان کو نہیں دیکھیں گے ہم طلاق کے الفاظ کو دیکھیں گے اگر طلاق کے الفاظ واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ تین طلاقیں ہی دے رہا ہے تو تین طلاقیں نافذ کر دیں گے اس پہ اجماع صحابہ ہو گیا اور آئیمہ عربہ کا اسی پہ فتوہ ہے عزیزہ نے گرامی بات یہ ہے کہ یہ طلاق جو ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے اس کا ایک طریقہ ہے یہ ایک مسبوری ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے میں نے ایک عیسائی منسٹر سے پوچھا کہ یا تمہارے ہاں تو طلاق نہیں ہے اگر تم کیا کرتے ہو اگر ضرورت پڑ جائے سپیریشن کی پھر کیا کرتے ہو اس نے پتا کیا جواب دیا اس نے کہا ہم ذرا پھر کوشش کر کے وہ جو نکاح ہوا تھا ان کے میرے جوئی تھی اسی کو ہم الیگل قرار دے دیتے ہیں تو میں نے کہا وہ پانچ سے بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کی چھپی ہو گئی تو میں نے کہا یہ تو مجبوری ہے ہمارے ہاں ایسائی اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے اگر تیہ ہو گیا کہ ان کی آخ گزر نہیں ہو سکتی اکٹھے تو ان کو چدا کر دو لیکن اس کی ایک ترتیب ہے ترتیب یہ ہے کہ پہلے میاں اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے میاں کو جو بھی بگڑا ہوا ہے ایک دوسرے کو پیار سے سمجھائیں ڈرانٹ پٹ کریں ایک دوسرے سے روٹھیں خامن جو اپنا بسر الہدہ کر لے اور بیوی اگر بغاوت بغاوت پہ اوہری ہوئی ہے اور اس بغاوت میں کردار کے مہنے آتے ہیں تو خامن بیوی کو مار بھی سکتا ہے جسمانی سزا بھی دے سکتا ہے لیکن ایسی جو بہت تکلیف دےنا ہو جس پہ جسم میں کوئی داغ نہ پڑے بالکل جیسے بچوں کو سزا دی جاتی ہے اگر وہ بغاوت پہ اوہری ہوئی ہو اور اس میں اشارہ ملتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہو اس کی نظر ادھر ادھر بہک رہی ہو یہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد اگر کوئی چیز فائدہ نہیں لیتی ہے پیار محبت سے سمجھانا افہام تفہیم ڈام ڈپٹ بستر الہدہ کرنا اور ہلکی سی جسمانی سزا اگر یہ سب بیکار ہو گئے پھر حکمم من اہلہی وحکمم من اہلہ ایک حکم خاون کی طرف اور ایک حکم بیوی کی طرف سے یہ دونوں مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ اس کا حل کیا ہو اور اگر حکم بھی اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ان کی تو گزر اوقات نہیں ہو سکتی ہے نبھا نہیں سکتے پھر طلاق دی جائے ایک طلاق دی جائے اور وہ بھی ناگواری کے عالم میں نہیں غصے کے عالم میں نہیں بیوی کے حیث کے عالم میں نہیں ہاں اس طور کے عالم میں بھی نہیں جس طور میں بیوی کے ساتھ قربت کر چکا ہو تو اگر حمل ہے تو پھر تو اس کی عدت جو ہے وہ ایک سال تک چلی جائے گی نو دس ماہ تک اتنی عصے تک بیوی کو عدت میں رکھنا غلط ہے اسلام پسند نہیں کرتا تو پھر طلاق دی جائے سوچ سمجھ کے cold bloodedly جب بیوی ایام مہوالی سے فارغ ہو جائے اس طور کے ابتدا میں ایک طلاق دے لی جائے اور بس اب آپ کو تین ماہ تک کی محلت ہے چاہے تو رجوع کر لیں چاہے تو رجوع نہ کریں اگر ان تین ماہ میں آپ رجوع کر لیتے ہیں تو طلاق آپ رجوع کر سکتے ہیں دوسری طلاق تیسری طلاق دینے کہ نہ ضرورت ہے نہ فائدہ ہے جب یہ عدت ختم ہو جائے گی تو طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد جب چاہیں میاں بیوی اگر آپس میں شرح کرنا چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں لیکن دوسری اور تیسری طلاق بھی آپ نے دے دی یا تینوں اکٹھی دے دی تو بات ختم ہو گئی پھر تو دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی اور شادی اس شکل میں ہو سکتی ہے دیکھیں عربوں میں ایک رواج تھا اور بہت ظالمانہ رواج تھا کہ بیوی کو طلاق دے دیتے تھے اور تین ماہ ختم ہونے سے پہلے پہلے پھر رجوع کر لیتے تھے پھر کچھ اسے پاس طلاق دے دیتے تھے پھر تین ماہ کے بعد ساری زندگی اس کی ایسی طلاق اور رجوع میں اس کو لٹکائے رکھتے تھے اور عورت کی زندگی برباد ہو جاتی تھی بس دو مرتبے تم یہ کر سکتے ہو دو مرتبے کی طلاق کے بعد اب تیسری مرتبے بسا ختم ہو جائے گا یہ روز روز کا طلاق اور روز روز کی رجوع جو تم نے کھیل بنایا ہوا ہے یہ ختم اب ایک ہی شکل ہے یہ خاتون کہیں اور شادی کرے گی وہ خامن بچارہ فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے کہیں کبھی اس کا جی چاہے وہ طلاق دے دے اور پھر ان پہلے میاں صاحب کا جی چاہے ان کا آپس میں ملنے کا پھر یہ نکاح کر سکتے ہیں یہاں اس سلسلے میں جو ہمارے ہاں ہیلے بہانے تراشے گئے ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ایک مسنوئی قسم کا عارضی قسم کا نکاح ایک رات کا دو رات کا نکاح اس نیت سے کہ بھئیے یہ ایک دو رات کے لیے یہ فلان خامد رکھ لے اور وہ طلاق دے دے اور اس کے بعد پھر پہلے والا خامد آ جائے یہ پروگرام شدہ نکاح یا نکاح نہیں ہوتا جہاں طلاق پہلے سے تیہ ہو گئی ہو وہاں نکاح نہیں ہوتا وہ متا ہے وہ حرام ہے اسے حلالہ کہتے ہیں یہ حلالہ و لالہ کچھ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت بھیجی ہے اور ایسے لوگ جو حلالہ کرتے ہیں ان کو آپ نے حضور نے قرائے کے سانڈ قرار دیا ہے یہ ناجائز ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسی لئے آگے فرمایا کہ دیکھو یہ سب کچھ اسی شکل میں ہوگا جب تم جو کچھ بھی کرتے ہو ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھو کہ تم اس نیت سے کروگے کہ تم اللہ کی حدود کو پورا کر رہے ہو قائم کر رہے ہو اگر کہیں شبہ ہو جائے کہ تم اللہ کی حدود کو پورا نہیں کر رہے ہو تو فوراً اپنے آپ کو روکو اور یہاں پہ آگے چل کے ایک آیت آ رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناو یہ تم جو حلالہ کروگے یا بیویوں کو جبکہ تیہ ہو گیا کہ طلاق دینی ہے طلاق نہیں دوگے طلاق دینے سے پہلے لالش کروگے مجھے اتنے پیسے چاہیے یہ اللہ کی آیات کو کھیل بنانا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام والسلام وعلى رسوله اللہم سلی على سیرنا محمد وعلى سیرنا محمد وعلى ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الافلت حسن وَاقِنَا عزا بَنَّا بڑھنے کی توفیق نصیب فرمو اے اللہ اپنی راہ میں وقت مال جان لگانے کی توفیق فرمو اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرمو سلی اللہ وعلى حبیبہ محمد وعلى آلی جیل وعلى صحابہ اسلام آمین برحمت اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سققے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و آیال و تمام مسلمان مردوں اور ہر دن کو بخشتے آمین